اسلام علیکم اٹک فرسٹ ٹائم جا رہے تھے اسی طرح ہائی ایس وغیرہ میں تو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم مل کر چلے جاتے ہیں جب بچی سکول وغیرہ سے آگئے تھے تو ہم لوگوں نے کھانا دے کر زہر کی نواز پڑھ کر پھر ہم روانہ ہو گئے تھے تو جی ہم خیر سے اٹک پہنچ گئے تھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ تھا اور ایزی تھا ایک ہائی ایس ہم لوگوں کو ایک ہائی ایس میں ہم چلے گئے تھے تو یہ جی ہم اتر گئے ہیں وہاں پر ہمیں بھائی لینے کیلئے آیا تھا تو بس یہ پیدل جا رہے کیونکہ بیٹھے بیٹھے بچی بھی تھک گئے تھے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ تھا مگر پھر بھی تھک تو گئے تھے تو یہ جی ہم گھر آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے میرے ابو نے وہاں پر گھر لے لیا ہے وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں ایک مہینہ ہو گئے کہ وہ لوگ وہاں چلے گئے ہیں اور ہم ابھی تک نہیں گئے تھے تو بس سوچا ہے کہ ابھی چلے جاتے ہیں کیونکہ بچوں کے پیپر وغیرہ بھی آگے شروع ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر نئی کلاسس ہوں گی تو جانا ہو گئی نہیں تو یہ بس ہم لوگوں نے سوچ کر چلے گئے تھے کہ چلو ایک دو دن رہیں گے پھر انشاءاللہ جب اگزیم اگر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آ جائیں گے تو یہ میرے ابو کا گھر ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا گھر ہے ابھی تک انہوں نے خاص ڈیکوریٹ نہیں کیا کیونکہ ایک ہی مہینہ ہوا ہے کہ وہ لوگ شیفٹ ہوئے ہیں اور پشاور میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے تقریباً یہاں چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے اور ظاہر ہے جب لوگ شیفٹنگ کرتے ہیں تو اتنے جلدی تو سیٹ نہیں ہوتے ٹائم تو لگتا ہے اور پھر انہوں نے تو پشاور سے اٹک گئے ہیں تو فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا تو اس وجہ سے سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو بس ہم تو شروع میں کافی زیادہ خفا تھے کیونکہ بشاور میں جب ان کا گھر تھا تو تقریباً ہافتے دس دن بعد ایک چکر لگتا تھا ایک گھنٹے کیلئے ہی چلے جاتے تھے مگر اب تو ظاہر ہے اٹک وہ لوگ آ گئے ہیں تو یہاں تو آنے کیلئے خاص ہم لوگ کو پلان کرنا ہوگا تو خیر یہ تو ہم آ گئے ہیں بچے بھی کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ کافی دنوں بعد مطلب ایک مہینے بعد میں میرے ابو سے اپنے مامو و موانی سے مل رہے ہیں بچوں سے مل رہے ہیں تو کافی خوش تھے اور ہم ساری بہنیں اکٹی آئی ہیں تو ظاہر ہے پھر تو مزہ کچھ اور آتا ہے میری ایک بہن بھی آئیوی تھی وہ گاؤں سے آئیوی تھی تو بس ہم لوگ کو کافی زیادہ مزہ آیا ہے اٹک میں کیونکہ ہم سب بہنیں بھی تھی پھر ابو کا گھر بھی تھا اور نئی جگہ بھی تھی تو میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں ساتھ بھی اپنے ابو کا گھر کا ٹور شیئر کر لوں تو جی میرے ابو کا گھر ہے اور یہ دو پورشن میں ہیں اوپر پورشن میں میرے ایک بھائی رہتے ہیں اور نیچے پورشن میں میرے ایک بھائی رہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی ایک خوبصورت گھر ہے بنا بنا انہوں نے کھر لیا ہے اور ہم لوگ کو واقعی بہت زیادہ اچھا لگے کیونکہ میرے ابو کے جو پیشار میں گھر تھا اس کی پیچے ہم کافی خفا دے کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا گھر تھا مگر جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے تو ہم خوش ہوگے کہ چلو اچھا ہے ماشاءاللہ سے بھی کافی خوبصورت ہے اور میرے بڑے ماموں بھی اٹھے کی میں رہتے ہیں ان کے بچے بیدری ہیں بیٹوں کی بیدری شادی ہوئی ہوئی ہے تو ہم تقریباً ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے مگر اس دبعہ تو ہم پانچ سال بعد اٹھاک آئے ہیں کیونکہ میرے ماموں کی بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی اس کے پانچ سال ہوگئے تب ہم یہاں آئے ہیں تو جی یہ میں نے اپنے بھائی سے کہے کہ ہمیں اٹھاک شہر دکھانے کی لے جاؤ کہ یہاں کا شہر کیسا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کافی تعریفیں کی ہیں کہ بکل پشاور کی طرح ہی بازار وغیرہ ہیں مطلب جیسے صدر بازار ہو گیا پشاور بازار ہو گیا اس دانہ بازار وغیرہ یہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے تو بس یہ بھائی ہمیں لے کر گئے میری بہنیں ہم سب مل کر یہاں چلے گئے تھے بچوں کو ہم نے گھر میں چھوڑ دیا تھا تو ہم لوگوں نے سوچے کہ یہاں باہر آ کر کچھ کھا پی بھی لیں گے اور چکر وغیرہ بھی لگا لیں گے تو واقعی مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ چھوڑا سا شہر ہے اٹک مگر یہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے اور یہ بھی اسی دانہ چوک ہے جیسے پشاور میں فوارہ چوک ہے تو یہاں پر بھی اسی دانہ چوک تھا اور یہاں پر جھولی وغیرہ کپڑے وغیرہ سب کچھ ہی تھا تو بس ہم لوگوں نے سوچے کہ چلے جاتی ہیں اگر کچھ شاپنگ وارے بھی کر لیں گے کچھ پسند آ گیا تو یہاں سے کچھ نہ کچھ ساتھ لے جائیں گے تو اٹک میں بھی ویسی شاپس ہیں ویسی دکانیں ہیں جیسے پشاور میں گورہ بازار میں صدر میں جیسے قسم کی شاپس ہیں جسے کپڑے وہاں ملتے ہیں اسی طرح کے کپڑے وہاں پر بھی تھی اسی طرح کی ویریٹی تھی اور پرائس میں بھی کافی اچھے تھے مطلب جس طرح پشاور میں پرائس وغیر ہے اسی طرح پرائس تھے اور وہ لوگ کم بھی کر رہے تھے خیر ہم لوگوں نے تو اس طرح کی کپڑے لینے نہیں تھے مگر ہم ویسی ایک راؤنڈ لگا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کیا کچھ ملتا ہے تو بس مجھے تو اتنا خاص مجھے پشاور صدر میں جو ہم لیتے ہیں اور وہاں پر جو کچھ لیتے ہیں اسی طرح چیزیں تھی اتنا خاص مجھے فرق محسوس نہیں ہوا تو چلو خوش ہوئی کہ وہاں پر بھی سب کچھ مل جاتا ہے کیونکہ پشاور میں تو ویریٹی کافی زیادہ ہے مگر اٹھک میں بھی اچھی تھی ویریٹی تھی شاپس وغیرہ کافی زیادہ تھے ہر قسم کے شاپ وہاں پر تھے شاپس وغیرہ کافی زیادہ اس کے بعد ہم بچوں کے کپڑے دیکھ رہے تھے کیونکہ میرا بھائی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا تھا اور یہ والی شرٹ میں نے اپنی چھوڑی بیٹی کے لیے ساتھ ہی میں نے ٹراؤزر بھی لیا ہے تو کافی مجھے یہ اچھا لگا یہ لان کی شرٹ تھی اور پریس میں بھی کافی اچھا تھا تو ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ جنی کر دی یہاں سے کر لی تھی اور اب ہم مز گھر چلے جائیں گے تو یہ چھوڑا سا اٹک کا بازار تھا اور اچھا لگا اتنی خاص مطلب شاپس وغیرہ اتنی زیادہ نہیں تھی جس طرح بشاور میں بہت زیادہ ہے تو ظاہر ہے شہر چھوٹا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ سے پھر شاپس وغیرہ بھی مطلب بازار وغیرہ بھی اتنی زیادہ بڑے نہیں تھے مطلب شاپس وغیرہ بھی مطلب بازار وغیرہ بھی کے گھر چلے گئے تھے ان کا گھر بھی قریب ہی تھا تو ہم پیدل ہی واقع کرتے ہوئے چلے گئے تھے تو وہاں پر ہم لوگوں نے شام کی چائی پی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا تو ماشاءاللہ سے ہم کافی زیادہ مطلب تھے بچے بھی تھے اور میری بہنیں بھی تھی ہم ماشاءاللہ سے پانچ بہن ہیں تو چار بہن ہیں تو ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور ایک بہن میں نہیں کی ہوئی تھی تو پھر ظاہر ہے چار بہنوں کے بچے وغیرہ تھے تو کافی مزا ہے ہمیں اور یہ پھر سنڈے کا دن تھا اور ہم لوگوں نے واپس ہی کرنی تھی کیونکہ میری بہنیں بھی گھر واپس جا رہی تھی اور مجھے بھی گھر واپس آنا تھا تو میری حضبن ہمیں لینے کیلئے آئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے دوپیر کا کھانا وہاں کھایا اس کے بعد پھر ہم سب روانہ ہو گئے تھے کیونکہ منڈے سے وہی روٹین شروع ہو جائے گی وہی بچے سکول وغیرہ جائیں گی کہ یہ اگزیم کے دن ہے تو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم کھانا کھا کے فوراں ہی نکل جاتے ہیں خیر کھانا بھی ہم لوگوں نے تین بجے ہی کھایا تھا تو آتے آتے تقریباً چار بچ گئے تھے اور پھر ہم لوگ چھ سات بجے اپنے گھر پہنچ گئے تھے تو بس یہ میری بھاوی نے ماشاءاللہ سے کافی زبردست بریانی پر کئی ہوئی تھی اور ساتھی بازار سے کباب مانگئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے کھانا کھا کے اب ہم آگئے ہیں تو جی بس آٹک شہر کی جگہیں ہیں اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے کافی برینڈ تھے تو مجھے تو خیر اچھا لگا موسم بھی وہاں کافی اچھا تھا کیونکہ ہوا وغیرہ چل رہی تھی تو ہمیں کافی زیادہ مازہ آئے دو تین دن میں کیونکہ ساری بہنیں بھی تھی پھر ابو بھی تھے بھائی بھی تھے تو تقریباً ہا امراض کو دو تین دن تک بیٹھ کے گپ شب لگاتے تھے اور کافی زیادہ ہم لوگوں کو مزہ آیا تو بس ہم یہ واپس جا رہے ہیں بچے بھی کافی تکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کھیل کر کر ان کو بھی کافی مزہ آ رہا تھا تو یہ بس ہم باتیں کرتے ہوئے گپ شب لگاتے ہوئے کر جا رہے ہیں کیونکہ ڈیٹ گرنڈے کا راستہ ہے تو انشاءاللہ جلد ہی گزر جائے گا تو یہاں تک میری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ لگتی ہے تو پلیز مینجنہ کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمینٹس پہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی